لیکن وقت کی قلت کو ملوزے خاطر رکھتے ہوئے ہمارے چیپ گسٹ ابھی جناب ائر کمانڈر ریٹائرڈ ستارہ امتیاز ریٹائرڈ ایوی ایم ایکس چیئرمن نیب خیبر پختون خان جناب غلام قادر خان لودی صاحب سے آپ کی تالیوں کی گونج میں دھیر ساری تالیوں میں جب تک وہ سٹیج پر نہیں پہنچتے تالیاں نہیں رکنے جائیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں ریکویسٹ کروں گا جناب غلام قادر خان لودی صاحب سے سارہ آپ تشریف لگ اپنے کچھ بیوز سے بھی ہمیں نوازیں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں تالیوں کی گونج رکنی نہیں چاہیے جب تک ہمارے گیسٹ آپ کے سامنے یہاں پر تشریف نہیں لے آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے آج اس صبح اور ملی جلی خوبصورت دوپیر میں یہاں آکے بڑا لطف آیا اور میرے جذبہ حب الوطنی میں ان بچوں نے بہت اضافہ کیا پہلی دفعہ جب میں نے یہ ایک اسکول لرننگ سسٹم کا بارے میں سنا تو جس طرح آج کل نیٹ پر سرف کرتے ہوئے یہ ضربہ ازو اور ایک اے لرننگ سکول ساتھ ساتھ تھے وہاں میں نے دیکھا جب مجھے یہ شوق پیدا ہوگا کہ میں دیکھوں تو میں نے ریکسٹ کی احمد خان سے کہ میں آکے دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں کے دیکھا تو مجھے یہاں کے بہت اچھا احساس ہوا کہ کمز کم ہماری ہیں ایسے سکول اور ایسے انسٹیوشن اور ادارے موجود ہیں جو کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی نسابی غیر نسابی اور تمام سرمریوں کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان میں امپروفمنٹ لائیں اور ایک حیرت انگیز بات جس کو دیکھ کے مجھے ہوئے کہ میں جب میں انٹر ہوا تو میں سوچا کہ بچے آئیں گے بڑے بڑے بس سے لییں لیکن اس نے اتفاق کوئی ایسا بچہ نہیں تھا جس کے پاس کوئی بچہ ہو تو میں نے کہے بھئی کوئی پڑھاتے بھی ہوئی ہیں ایسی بچے آتے ہیں اور کھیل کے چلے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی یہاں پہ بغیر بیگ کے ہم کمپیوٹر پہ تعلیم دیتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ اور وہ سارا کرتے ہیں اور یہ اتنا بڑا فنکشن دیکھ کے اور فیصل آباد کے اس مضافات میں مجھے بڑی خوش ہوئی اور مجھے میں تمام اصد اضائے کرام کا اسکول مینجمنٹ کا اور جتنے لوگ ہیں ان کا بڑا مشہور ہوں اور آپ تمام لوگ جو یہاں تشریف لائے میں بڑا شکر گزاروں اور میں اے فوس سے ریٹائر ہوں اور احمد خان صاحب ان کے پاس میرے نمبر ہے آپ میں سے کوئی بھی اپنے بچوں کو کسی قسم کے اے فوس کی کسی ادارے میں داخل کرنے کی خواہش رکھتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا مجھے جو بھی بن پڑ ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کے لئے ضرور کروں گا اس طرح کے اگر ادارے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسی ہمارے وقتوں میں تو نرسری ہوتی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کیڈیٹ کالوجیوں کی نرسری ہے اور یہاں ہمارے بہت سارے محترم افراج پاکستان سے جن کا تعلق افسران بیٹھیں تو جب آپ کھانے پہ یا چائے پہ جو کچھ بھی ان سے ملاقات کریں تو ان سے ضرور پوچھے گا کہ کس طرح بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس طرح کے بچے اور آپ جیسے ماباپ اور اس طرح کی مائیں جو لا تعداد تعداد میں ہیں موجود ہیں بہنیں میری تو انشاءاللہ ہمیں کوئی ملک شکست نہیں دیکھ سکتا کچھ کچھ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ایسے اتار چڑھاؤ واقعات ایسے آتے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ ملک ہمیشہ رہنے کے لئے قائم ہوئے اور یہ ہمیشہ رہے گا اور میں آپ تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں اور پاکستان زندہ بہت اور یہ میری تمام مائیں بہنیں اور یہ میری قوم کے بچے پائندہ بہت شکریہ